چھے ٹریلین ڈالرز کی ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوگا مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے شباز سریف صاحب نے نانس کیا کچھ نیوٹ میں سونے کی کان بھی نکل آئی تھی جیسے ہمارے کرزیں اتر جانے تھے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا پیسر کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کا سائرہ بانو صاحب آپ کو بھی شکریہ سینیٹر مائی مومن صاحب طریقہ انصاف سے آپ کو بھی شکریہ سار یہ سات دن بعد آردھے بعد الیکشن میں جانا ہے پیٹر فیصلے ہیں پیٹرول بم نہیں ہیں ہم نہیں ہیں یہ مشکل فیصلے ہیں لیکن کس طرح جائیں گے الیکشن میں اس کے بعد آج بلیک سوٹ ہوتا ہی میں اچھا لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر تو ہمیشہ سوٹ میں اچھا لگتا رہا ہے اب یہ بتا رہا ہوں آپ کو نہیں آج آپ وکیل بنے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج جو جگہ آپ موضوع نہیں آئے ابھی آنگا کانون سازیوں کے اوپر وکیل بننا پڑتا ہے اس موقع میں جب آپ اس طرح کی کانون سازیاں کریں نہیں نہیں آپ جو اگر ہم بانے دونڈے اور چیزیں کریں تو اس کے لئے بہت سے بانے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے کیوں تیل کی قیمت چڑھائی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بیس روپے چڑھانا تیل کی قیمت اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت ہی مشکل بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کہ تیل کی قیمت اتنی جو ہے انیس اشارہ پانچ سفر گئے ہیں بیس روپے ہی گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر پانچ آپ نے پنتالیس پیسے کم کر اشارہ نو پانچ سفر گئے ہیں وہ بھی کہتے تھے اور آج ہم بھی کہتے ہیں کہ بلکل یہ بہت ایسا پاکستان کے عوام کے اوپر ایک زیادتی ہوئی ہے جو پیٹرول کی حمد چڑھائی گئی ہے ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے آئی ایم ایم ایف اور وٹیور بہانے جھوڑ سکتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت حکومت کو چاہیے تھا کہ ہم یہ تیل کی قیمت پر چڑھا تھے مشکلات ہیں ہم سمجھتے ہیں مشکلات ہیں لیکن مشکلات ہیں کیا کرے حکومت میرا یہ موقف ہے کہ جس جگہ ایکانومی کھڑی ہے یہ فیصلہ آپ کو کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ چھارہ نہیں ہے دیکھیں ایکانومی سکینگل اول میں ہے آپ کی ایکانومی کے اندر ڈیفولٹ کے نعرے پیسے دو سال سے لگ رہے ہیں آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے آئی ایم ایف پیسے دیتی ہے تو دوست ممالک پیسے دیتے ہیں ہمارے پاس یہ آپشن ہیں کہ یہ ایلیٹ کلاس کو جو ہم نے فری ہینڈ دیا ہوئے نا ان کو آپ کو ٹیکس کے نیٹ کے اندرلانا پڑے گا آپ کا جو اس وقت جو مہنگائی ہے آپ کی میڈل کلاس اور لوگل کلاس کو تباہ کر رہی ہے ایلیٹ کلاس نہیں ہو رہی آج آپ اسلام آباد میں ابھی بھی گھوم لے نا آپ کو کسی ریسٹورنٹ میں جگہ نہیں ملتی کوئی بھی ٹیبل نہیں ملتا کیونکہ دیکھیں ہم کوئی گاڑی سارک پر کھڑی نظر نہیں آتی جس کا پیٹول ختم ہو گ کیونکہ کسی نے بھی جو وہ جو ویگو ساتھ شوشا کے لئے گھوماتے ہیں دو دو کسی نے ایک نہیں کی ہے ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کلاس کو جو ہے نا آپ کو ٹیکس کے اندر لانے پڑے گا ہم ہم ہمیشہ جو ہمارے جو میڈل کلاس ہے یا لوگر کلاس ہے اس کو ہم کچلتے ہیں ان لوگوں کو جو ہے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو کبھی بھی ہم نے اس ٹیکس کے سسٹم کے اندر نہیں لیا ہے اور ہمیشہ ان کو ہم نے چھوٹ دی ہے جو بھی حکومت آتی ہے ان کے لیے وکیل بنی ہوتی ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہم رویلٹی دیں آپ یہ نا الیٹ سارے جہاں بیٹھے ہیں الیٹ ہی ہے نا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں جو بھی حکومت آتی ہے میں بھی اسے ساتھ ہوں حکومت مطلب ہے جو بھی حکومت آتی ہے میں نے کسی ایسی حکومت نہیں کہا لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے دیکھیں یہ چیزیں آپ کو جب تک آپ ریلیف نہیں دیں گے کیا فرق ہوگا ہماری حکومت میں ماضی حکومت میں اس سے پچھلی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا ہم بھی وہی چیز تیل کی ملتباہ کر رہے تھے آپ ہی تباہ کر رہے ہیں نہیں ان میں اور ہمیں تھوڑا سا فرق یہ ہے آپ اچھی طرح ملتباہ کر رہے ہیں نہیں نہیں اس میں فرق یہ ہے کہ کم از کم ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں اڑھائے گئی ہم نے کم از کم نو مائی کی واقعات نہیں کی ہم نے کبھی بھی اپنے پارٹی کے اوپر گنی نہیں کنا ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں جو ہے ہم مانتے ہیں کہ پیٹول کی قیمت چڑھئے تو آپ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے میں اور ہمیں فرق نو مائی کا نہیں ہم آپ بھی اتیادی تھی ہم نے کہا ہمیں تو نہیں کہہ رہا ہمارے نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں لوگ کو ریلیف دینے ہیں ہمیں لوگ کو یہ چیزیں آج پیٹرول کی قیمت بڑھانے کو کوئی بھی ڈیفرنڈ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ای انڈرساندہ ایسٹورکلی پیپلس پارٹی گورنمنٹ has been like this بیان بازی کہتا کم از کم پرو پور ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیان بازی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھیں اگر آنسٹ بات کرنی ہے چلیں میں ساتھ سے ہم وہاں جا کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا لوگوں کے حالات سندھ میں بہتر ہیں خراب ہیں کیا سندھ دن ہو گیا میں آپ کو سانگڑ اور اس کے آس پاس میں لے کر چلیں سارا سندھ دیں گے آپ سانگڑ کیا آپ کے پاس بھی آئیں گے سب کے پاس جائیں گے لیکن میں تو ہمیشہ ہی کہتا رہا ہوں اوزن میں تبلیغی جواد کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا سنیے گا ذرا انہیں کہا جی ہم ہسپتال کے ہسپتال میں ڈاکٹر نہیں تھا لارکانہ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ مت بتائیں نا اس پہ بیعث نہیں کرنی آپ ایسے گرے ایک پولٹیکل پارٹیز کے کمیٹی بنے اور کچھ میڈے کے دوستوں کے بنے ہم چلتے ہیں سندھ جاتے ہیں پنجاب جاتے ہیں کے پی جاتے ہیں ہر صبح میں جاتے ہیں اور دیکھ رہتے ہیں یہ آپ ایسے سویپنگ سیٹمنٹ بٹھائے دیکھیں اگر آپ مجھ سے کریڈٹ مانگیں گے تو آپ کی ہسپتال بنیں اس کا کریڈٹ بھی دوں گا آپ کو پیپلز پارٹی پچھلے پانچے سامن یہ گمبت اور نیسی ویڈی کی بات نیسی ویڈی گوڈ ہسپٹلز these are good initiatives I will never say کہ آپ نے کام لیکن لیکن دیکھیں آپ وہاں پندرہ سولہ کتنے سال سے دو ہزار آٹھ تو ہے عوام ہی تو ووٹ دیتی ہے بلکل فری اینڈ پیر الیکشن ہوتے ہیں اور عوام نکل کر دلو جان سے ووٹ دیتی ہے ان کے کہنے کے مقصد یہ ہے تو ایسا نہیں ہے جی ایسا نہیں ہوتا ایسا ہوتا ہے مجھے تو ایک میٹنگ یاد آگیا پھر آپ کہیں کہ جی میں ڈنڈی مار رہا ہوں وہ آپ کو یاد ہے وہ پچھلے بڑے صاحب جو تھے باجوال صاحب ادھر بیٹھے تھے بلاون صاحب نے کہا لیکن داندلی انہیں کہا میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں جو سندھ میں ہوا ہے پھر آپ خود فیصلہ کر لی جائے گا اس لقے یہ خبریں بھی ہم نے سنی دیں اس میٹنگ کے بارے اگر آپ کیوں دکھا رہے ہیں اس کو چاہیے تھا فری اینڈ فیر ریلیشن کراتے نہ کرتے سندھ میں داندلی نہ کرتے پانجاب میں داندلی جس طرح سے بک سے بڑے گئے تھے کس کو نہیں پتا سر آپ کیوں کیوں دکھا رہا آپ کیوں رہے ہیں چا چی نہیں آپ کیوں کہتے وہ میک ہم کر رہے ہیں وہ ویڈیو بنانا رہے ہیں وہ ویڈیو کیوں بنانا رہا میں روکتا کیوں رہی ہے جس طریقہ سے RTS سیسٹم کا سوچ آف کر دیا گیا تھا کیوں سوچ آف کیا گیا RTS سیسٹم کو نہیں کرنا چاہیے آئی اگری باتی ہانے دہ بھی دیکھتے اہم ہانے دہ بھی نہیں ہوں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا وزیرا زماندہ جی تکڑا وزیرا زماندہ چاہے جو اٹیس کا switch نہیں off کرنا جا جی کاشی فباسی کو بنا لے گا آہا absolutely آج کل لے باسی صحافیوں کی لٹری نکل گی آج کل لے باسی لٹری سانٹی بھی کار لے با جی it's a joke by the way ایسا سوشل میڈیا چکڑے گا کہے گا با جی آج